8x plus 7x square plus 20 is equal 0 بچو یہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا sum of roots sum of zeros یا sum of roots جو کہ آپ لکھو گے alpha plus beta اور لکھو گے minus کا b upon a is equal دیکھیں b ہوتا ہے x کا coefficient تو x کے ساتھ ہے minus 8 اور minus پہلے سے لگا ہوا ہے a ہوتا ہے x square کا coefficient جو کہ 7 minus minus plus 8 by 7 اس کا final answer ہوگا بچے جلد باجی میں کیا گڑھوڑ کرتے ہیں اس کو b اور اس کو مان کے چلتے ہیں تو اس چیز کا بسید دھیان رکھیں یہ common mistake ہے اکثر ہو جاتی ہیں exam میں اس طرح سے پوچھا جاتا ہے تو اس چیز کا بسید دھیان رکھیں next example آپ دیکھ سکتے ہیں x square plus 8 is equal 0 یہاں پہ بھی آپ سے sum of roots پوچھا جائے گا یعنی alpha plus beta is equal minus b upon a بچوں b x کا coefficient ہوتا ہے x یہاں پر نہیں ہے اس لئے آپ 0 لکھیں گے اور a x square کا coefficient جو کہ 1 ہے اس لئے اس کا جو final answer ہے وہ 0 ہوگا objective میں questions پوچھے جا سکتے ہیں اس طرح کے اس کا بسید دھیان دیں او Ablen بیدری